موسی والا ہتھیا کانٹ پر ڈلی پولس کا دعویہ ہتھیا کی پلاننگ چھے ہتھیاروں نے کی تھی پانس دن تک آروپیوں نے موسی والا کا پیچھا بھی کیا تھا پندرہ دن تک آٹھ بار موسی والا کے گھر اور اس کے روٹس کی ریکی کی گئی لیکن موسی والا کی ہتھیا کرنے میں ناکام رہے کیونکہ موسی والا بلٹ پروف کار اور ہتھیاروں سے لیس کمانڈوں کے ساتھ نکلتا تھا ناوی کوشش میں قاتلوں نے موسی والا کی ہتھیا کو انجام دیا اس دن موسی والا اپنے گاؤں جا رہا تھا اور نہ تو اس کے ساتھ کمانڈوں تھے اور نہ بلٹ پروف گاڑی اٹھارہ جون کو پنے پولس نے لارنس گانگ کے گرگو سے تیرہ پسٹول برامت کی تھی پنے پولس کے مطابق پکڑے گئے ساتھ تو آروپی شوٹر سنتوش جادہو کے لیے کام کرتے تھے اور سنتوش جادہو لارنس بشنوی گانگ کے لیے کام کرتا ہے ڈلی پولس کے مطابق سدھو موسی والا کی ہتھیا میں شامل سبھی چھے آروپی کنارہ میں گئے بیٹھے ایک گانگسٹر گولڈی برار کے سمپرک میں تھے اور ہتھیا کو انجام دینے کے بعد فتح آباد بھاگ گئے تھے ڈلی پولس تینوں آروپیوں سے سدھو موسی والا مہدر سے جڑے باقی کے راز اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پولس کا کہنا ہے کہ ابھی اس مہدر کیس کے کئی اور راز باہر آنا باقی ہے پولس کی پوششتاش میں گانگسٹر سنتوش جادہو نے جیک سپیرو کوڈ ورڈ کا ذکر کیا جبکہ لارنس گانگ کے گورگے سورو مہاکال کی ریمان کاپی میں جیک سپیرو اور جے ہو نام کے کوڈ ورڈ کا ذکر ہے پولس کی پوششتاش میں گانگسٹر سنتوش جادہو نے کوڈ ورڈ سے جڑی دی جانکاری سنتوش کو کوڈ ورڈ بکرم برارڈ نے مدیپردیش سے آم سپلائی کرنے کے لئے دیا تھا پولس کے مطابق موسیوالا ہتیا کانگ میں اسنمال زیادہ تر ہتیار وردیش سے آئے تھے لارنس بشنوی کی کہنے پر ان ہتیاروں کا انتظام کناڑا میں بیٹھے گورگ برارڈ نے کرائے تھا موسیوالا ہتیا کانگ میں مانساک پولس نے لارنس بشنوی اور منموہن صرف ارف موہنہ سے آمنے سامنے بٹھا کر پوششتاش کی موہن نے جنباری اور پروری میں سدھو موسیوالا کی ریکی کی تھی